ایس ایس جی میں شمولیت ایک احزاز ہے، ایک افتخار ہے، پاک فوج کا ہر شیر دل سپور یہ احزاز حاصل کرنے کی آرزو رکھتا ہے ایس ایس جی میں شمولیت کے لیے جوانوں کے چناؤں کی غرص سے ایک خصوصی سیلیکشن ٹیم مختلف ہیڈکوارٹرز اور یونٹوں کا دورہ کرتی ہے اور جوانوں اور افسروں کو سپیشل سرویس گروپ سے متعلق تمام ضروری معلومات بہم پہنچاتی ہے انہیں بتایا جاتا ہے کہ اشک کا یہ سفر کتنا کٹھن ہے، کتنا سبر آزما اور کتنا دویل ہے جس میں گہری کھائیاں، دشوار گزار گھاٹیاں، بلند و بالا پہاڑ، پرخطر جنگل، پپھرے ہوئے دریاء، برفزار، موسم کی شدت اور لمحہ لمحہ موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھنا جس کے لیے سرفروشی اور جانساری کا جذبہ بھی چاہیے اور تندرست و توانا جسم بھی جو خطروں سے پنجاز بائی کا حوصلہ رکھتا ہو ابتدائی ٹیسٹ اور طبعی میار پر پورا اترنے والے منتخب جوانوں اور افسروں کو سب سے پہلے پیرا ٹریننگ سکول پشاور رپورٹ کرنا ہوتی ہے جہاں سب سے پہلے انہیں چونتیس فوٹ بلند تاور ٹیسٹ کے مرحلے سے گزرنا ہوتا ہے اس مرحلے پر ناکام رہنے والوں کا سفر یہیں ختم ہو جاتا ہے چھاتا برداری کی تربیت کے کامیاب امتحان کی تکمیل کے بعد کمانڈرز اپنے اصل نشیمن چرات کا رخ کرتے ہیں پرعظم جوانوں کی طرح حوصلہ من سخت جانوں کی طرح اور یہ چرات ہے کمانڈرز کا گھر کمانڈرز کی تربیت کا یہاں کی زندگی اور ہے معمولات اور ہیں مصروفیات اور ہیں مستعدی تیزی چستی ہوشیاری سخت جانی سخت کوشی یہ چرات کے زندگی کے بنیادی اصول اور ثابتیں ہیں زابطوں کی اسی بھٹی سے گزر کر ایس ایس جی کے کمانڈوز سف شکن مجاہد جانباز غازی اور باہمت مردان کار بنتے ہیں چرات میں ٹریننگ کی ابتداء ایک عجیب و غریب حکوم سے ہوتی ہے عام رفتار سے مت چلو دوڑتے ہوئے چلو کوئی بھی کام ہو ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے وقت دوڑتے ہوئے جاؤ یہ حکوم تربیت کے آغاز سے اختتام تک نافذ رہتا ہے جرم کی طرح سزا بھی انوکھی ہے چرات سے سات کلومیٹر دور چھپری گاؤں تک تیس پونڈ وزنی پٹھو لگا کر پیدل جانا اور پیدل آنا تربیت کا نصاب کئی مہارتوں پر مشتمل ہے یہ وہ فن ہے جو مد مقابل کی طاقت کو اس کے خلاف استعمال کرنے کا ہنر سکھاتا ہے دس بدست لڑائی میں پہل کاری اور اس فن پر ابور ایک اچھے کمانڈو کے لیے لازمی ہے اچھی نشانہ بازی ہر فوجی کی تربیت کا لازمہ ہے لیکن کمانڈوز کے لیے اس کی اہمیت اور بھی زیادہ ہے اسیس جی کی تربیتی نصاب میں سپیشل ویپنز یعنی خصوصی ہتھیاروں کا استعمال بھی شامل ہے موجودہ دور میں باروت کا استعمال خصوصی اہمیت کا حامل ہے اسیس جی کے جوانوں کو باروت کے استعمال کی بنیادی تربیت دی جاتی ہے پھر عمومی کورس کی تکمیل کے بعد سپیشلائزڈ باروت کے استعمال کی تربیت دی جاتی ہے باروت کے استعمال پر دسترس ایک کمانڈو کا زیور ہے خراب موسم اور اندھیرہ ایک اچھے کمانڈو کا دوست ہوتے ہیں ان حالات میں وہ دوسروں کی نظر میں آئے بغیر اپنے مشن کی تکمیل کرتا ہے لیکن تاریخی اور ناساسکار موسم میں اپنے تیشدہ حدف تک پہنچنا مشکل ہوتا ہے اس کے لیے کمانڈوز کو نیویگیشن کی خصوصی تربیت دی جاتی ہے زمین کو استعمال کرتے ہوئے جنگی چالوں پر عبور حاصل کرنا ایک کمانڈو کی تربیت کا اہم خاصہ ہے تاکہ وہ بے خبری کے عالم میں دشمن کو جادہ بوچے اور اس پر کاری ضرب لگائے اسے کمانڈوز کی استلاح میں فیلڈ کرافٹ کہا جاتا ہے کمانڈوز کے لیے مشکل ترین حالات میں زندہ رہنا اور اپنا مشن پورا کرنا تربیت کا بنیادی جوہر ہے انہیں ایسے حالات پر آ سکتے ہیں کہ کوئی طبیعی امداد میسر نہ ہو کھانے کو خوراک اور پینے کو پانی نہ ہو ان حالات میں کمانڈوز کے لیے زندگی برقرار رکھنا ایک کٹن کام ہوتا ہے ایسے حالات میں کئی دنوں تک زندہ رہنے کے لیے کمانڈوز کو سروائیول رینج پر خصوصی تربیت دی جاتی ہے ٹیکٹکس کی ٹریننگ کا مقصب چھاپا، گھات، گشت اور ٹارگٹ پر کاری زرب لگانے کی صلاحیت پیدا کرنا ہے عدف متحر رکھو یا ساکن ایک اچھے کمانڈو کی زرب سے نہیں بن سکتا کمانڈوز کی راہ میں کوئی دریا، کوئی سہرا، کوئی پہاڑ فائل نہیں ہو سکتا چرارٹ میں ایسے جی کی ٹریننگ کے دوران ماؤنٹین کرافٹ پر خاص توجہ دی جاتی ہے جس کا مقصد ہر قسم کی پہاڑی رکاوٹوں، کریویس، کروسنگ اور ریپلنگ میں مہارت فراہم کرنا ہے چھاتا برداری کی ٹریننگ کمانڈوز کی تربیت کی سب سے اہم کڑی ہے جو ایسے جی کو باقی مسلح افواج سے ممتاز کرتی ہے زیر تربیت جوانوں کو پیرا شوٹ ٹریننگ سکول میں چھاتا برداری میں ایک ماہ کی بنیادی تربیت دی جاتی ہے جس میں ان کو اپنے مکمل سازو سامان کے ساتھ جہاز سے چھلانگ لگا کر دشمن کے اقب میں جارہانہ کاروائیوں کے بارے میں سکھایا جاتا ہے بعد میں منتخب جہازوں کو فری فال، جمپ ماسٹر اور پاتھ فائنڈر جیسے ایڈوانسٹ کورسز بھی کروائے داتے ہیں ایسے جی کے لیے یہ بات